مگر ایک بات یاد رکھئے گا کہ آیتل کرسی کا جو وظیفہ ہے وہ شیطان نہیں بتایا ہے کبھی کبار وہ آپ کو جان بوجھ کر کچھ ایسے وظیفے وے اور کچھ ایسی توحید کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا اس کے اوپر اعتبار بنا رہے عمران خان نے ایک سپیچ میں کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور آکے تو مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو لے ہیں میں چلا جاتا ہوں اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس مل کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں تو عمران خان اس طرح کا شکار ہو کے ایک تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ وزیر آدم بن کے تو مجھ سے بہتر کام کر سکتا تو ٹھیک ہے وہ آجائے اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پریڈکشن کرنے والا ایسے یعنی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بندہ یہ الفاظ کہے گا تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس کو گائب کا پتہ ہے جس کو مستقبل کا پتہ ہے جس کے دلوں کے حالوں کا پتہ ہے تو وہ اللہ کو پتہ تھا عمران حان نے یہ ورڈ ایک دن کہنے ہے تو وہ اللہ نے اپنی رحمت سے وہ مجھے پہلے ہی خوابوں میں دکھا دیئے جب عمران حان نے جون غالباً جون دوزار اٹھارہ کو ایک دربار پہ جا کے تو قبر کو سجدہ کیا تھا تو اس کے بعد مجھے خواب میں آیا کہ اللہ کہتا ہے کہ قاسم عمران حان نے قبر کو سجدہ کر کے تو شرک اکبر کیا ہے تو اب عمران حان کے ساتھ میری مدد نہیں ہے تب تک جب تک کہ عمران حان توبہ نہیں کر لیتا بلکل ویسے ہی کہ سب کے سامنے وہ توبہ نہیں کر لیتا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کر دیتا تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی پھر پچیس جولائی دوزار اٹھارہ کو مجھے خواب آیا کہ عمران حان وزیر اعظم بن جاتے ہیں لیکن اس طرح سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اور بھی کافی ڈریمز آئیں جس میں عمران حان کے لیے ایک مسئلہ آتم ہوتا نہیں تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کے دور میں کافی ایسے مسئلے مسائل آتے رہے اور پھر مجھے ڈریمز میں آیا کہ عمران حان کے اندر یعنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ گروپنگ بن جاتی ہے اور وہ عمران حان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر مجھے ایک ڈریم میں آیا کہ ایون جو عمران حان کے ایل آئیز ہیں وہ جو ایم کیو ایم یا دوسری پارٹیوں وہ اس نے ساتھ ملایا تھا وہ بھی عمران حان کو پریشرائز کرتے رہتے ہیں اور ایون ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں تو پھر ایک ڈریم میں آیا مجھے کہ عمران حان کو پرفومنس کا 30% صرف ٹائم ملے گا تو اگر آپ دیکھیں تو اگست 2018 سے اگر آپ دیکھیں جو ٹائم ہے وہ تقریباً 30% ہی بنتا ہے اس کے 5 سال کا تو جیسے ہی 30% ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ کرونا وائرس جو ہے نا وہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتا اور پاکستان میں بھی وہ پھیلتا ہے اور اس کی وجہ سے عمران حان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی پرفومنس جو ہے نا وہ دکھا سکے اور اس کے بعد پھر مجھے یہ بھی ڈریم آیا کہ عمران حان کے دور میں یعنی پاکستان کی ایک زمین ہوتی ہے جو ایسے دھنس جاتی ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کی جو کاروبار ہیں نا وہ شدید متاثر ہوتے ہیں تو یعنی یہ ڈریم سیمبولک ہوتے ہیں تو وہ ایک قدرتی آفت کو ریپریزنٹ کر رہی تھی یعنی کوئی عمران حان کے دور میں کوئی قدرتی آفت آئے گی تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کرونا وائرس کی صورت میں آئی تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عمران حان کو دنیا بھر سے سپورٹ حاصل تھی یعنی اگر آپ دیکھیں تو جتنا اسٹیبلشمنٹ نے عمران حان کو سپورٹ کیا تھا اتنا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر آزم کو سپورٹ کیا لیکن ان سب باتوں کے باوجود عمران حان جو ہے وہ اپنے مدد بھی پوری نہیں کر سکے یعنی اگر آپ دیکھیں تو عمران حان اس طریقے سے گھر گئے کہ پاکستان میں آج تک کسی وزیر آزم کو نہیں جانا پڑا یعنی ووٹ آف نو کنفیڈنس سے عمران حان کو ریموف کیا گیا ایز اپرائیم منسٹر تو اس کے علاوہ دو خواب ایسے تھے کہ جس کے یعنی بعد میں جا کے تو عمران حان نے ہو بہو ویسے ہی الفاظ کے اب لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پریڈکشن کرتا ہوں اور یہ وہ اس طرح کی تو بہت سے لوگ پریڈکشنز کرتے ہیں تو جو پریڈکشنز کرتے ہیں وہ سو پریڈکشنز کی ہیں تو ان میں سے کوئی آٹھ دس سچی ہو جاتی ہوں گی ان کی وہ بھی ان کے انیلیسز ہوتے ہیں اور جب جو بھی تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سو پریڈکشنز کی ہیں تو سو کی سو ہی صحیح ہوئی ہو تو اگر آپ دیکھیں تو میرے جو ڈریمز ہیں اگر میں عمران حان کو وہ اپنے خواب سناوں نا آج تو کہ مجھے یہ یہ خواب آئے تھے آپ کے بارے میں یعنی اتنے سچے وہ ڈریمز جو تھے نہ وہ ہوئے تھے اور جو میں نے ابھی دو خوابوں کا ذکر کیا اس میں ایک خواب میں عمران حان امریکہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم آکے گلام نہیں ہیں اور ایک خواب میں عمران حان کہتا ہے یہ خواب مجھے آیا تھا مارچ دو ہزار بیس کو اس میں عمران حان گصے میں آکے اس طرح کی حالت میں آکے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی اور آکے مجھ سے بہتر پرفرمنس دکھا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو بلالیں اور میں چلا جاتا ہوں تو اگر آپ دیکھیں تو جب عمران حان کو ہٹایا گیا تو عمران حان نے یہ ورڈ بہت بار یوز کیا کہ ہم امریکہ کے گلام نہیں ہیں اور پھر کچھ مہینے پیچھے چلے جائیں تو عمران حان نے ایک سپیچ میں کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور آکے تو مجھ سے بہتر پرفرمنس دکھا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو لے ہیں اور میں چلا جاتا ہوں تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پریڈکشن کرنے والا ہو بہو ایسے یعنی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بندہ یہ الفاظ کہے گا تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس کو گائر کا پتہ ہے جس کو مستقبل کا پتہ ہے جس کے دلوں کے حالوں کا پتہ ہے تو وہ اللہ کو پتہ تھا عمران حان نے یہ ورڈ ایک دن کہنے ہیں تو وہ اللہ نے اپنی رحمت سے وہ مجھے پہلے ہی خوابوں میں دکھا دیئے کہ عمران حان نے یہ ایک وقت آئے گا ایسے ورڈز یوز کرے گا تو جب عمران حان گیا دس اپریل کو تو پندرہ اپریل دوزار بائیس کا مجھے خواب میں آیا کہ عمران حان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ ارلی الیکشنز کروانے میں بھی کامیاں نہیں ہوتا تو یہ خواب میں نے وہ طلاب آئی تھے طلاب آئی ہیں آسٹریلیا سے تو طلاب آئی آسٹریلیا سے تو ان کو نہ میں نے یہ خواب شیئر کیا انہوں نے وہ ویڈیو گناہ کے نہ تو اپلوڈ کر دی جب کبھی بھی وہ جو عمران حان کی جو خواہ بنی یعنی پونی دنیا سے اس کو سپورٹ آ رہی تھی اور ہر روز وہ آ رہا تھا بریکنگ نیوز اگلے چوبیس گھنٹے میں الیکشنز کا اعلان ہونے جا رہا ہے اگلے اٹھالیس گھنٹے میں اگلے چوبیس گھنٹے میں اور میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا یا اللہ اب تُو نے یہ خواب تو دکھا دیا ہے اب تُو ہی ہے جو اس خواب کو سچا کر کے دکھا دے ورنہ لڑلی الیکشنز ہوگے تو یہ میرا خواب جہاں ہے نا یہ جھوٹا ہو جانا ہے اور میرے جو محالفین ہیں نا انہوں نے تو یہ نکال نکال کے بتانا ہے کہ دیکھو یہ اس کا خواب جہاں نہیں جھوٹا ہو گیا تو تو کرتے کرتے سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا کہ چودہ یعنی عمران دھان نے دو اسمبلیاں بھی توڑ دیں اپنی کہ کسی طرح اعلی الیکشنز ہو جائیں تو پھر سپریم کورٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ چودہ اب مئے کو ہر حال میں الیکشنز ہوں گے اور میرا نہیں حال کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ سپریم کورٹ کی بھی جو احکامات اس پر بھی عمل نہ ہوا ہو تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا اللہ نے تدبیر ایسی کی کہ وہ الیکشنز ہی نہیں ہوئے یعنی سپریم کورٹ کے جو احکامات ہے اس پر بھی عمل درامل نہیں ہو سکا تو اب آپ نے دیکھا کہ الیکشنز جو لاب یہ رہا ہے شاید اپنے وقت پہ ہوں گے اللہ علم لیکن اعلی الیکشنز نہیں ہوئے جو اس خواہ میں آیا تھا کہ عمران دھان اعلی الیکشنز قرآنے میں بھی کامیان نہیں ہو پائے گا تو آپ نے دیکھا کہ وہ الیکشنز نہیں ہوئے